یوٹیوب سے نکندر دو ابھی حال فیلال میں یوپی کو ایک نیا زلہ ملے جا رہا ہے وہ کون سے زلہ ہے تو جانیں گے اس ویڈیو کے مادیم سے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ لکھنوں میں ابھی جو بیٹھا گئی اس میں کہا گیا کہ اتر پردیس میں ایک جنپد ہوگا جنپد بڑھانے کی جو تیاری ہو رہی ہے ایک نیا جنپد کا نام کیا ہوگا تو سنبھاغ ہو سکتا ہے کہ اس کا نام جو ہے فریدہ ہے کیا نام ہے جو فریدہ اب فریدہ نام ہے تو یہ کوشن بن کرتا ہے کہ بتائیں گے کہ یوپی کا جو ورطمان میں جو زلے ہیں وہ پچھتتا ہے تو چھتر وہ زلہ کون سا بننے جا رہا ہے فریدہ ہے جو اس کا بعد میں جو نام چینج ہوگا وہ ویر بہادر سنگ جنپد رکھا جائے گا تو یہ دو کوشن آپ کے لئے امپورڈن بن سکتے ہیں کوشن بنتا ہے کہ ان کا سمبند کس زلے سے ہیں تو دیکھو گورکپور اور مہاراج گنسک کی تیزوی لوگ کو ملا کر بنایا جائے گا اتر پردیس کا یہ چھتر ہے یہ نیپال سے ساٹھا ہوا ہے یہیں سے لوگ دوسرے دیس کے لئے فرید پڑھتے ہیں نیپال کی لئے ہو سکتا ہے پاکستان کی لئے سکتا ہے وہ کچھ لوگ چین اور پاکستان کی دشتے سے نا گتی ویدیو کو آشنکہ ہوتی کہ یہ کرت طریقے سے بھارت مارا ہے اس پر بھی یہاں پر نظر رکھی جائے گی تو دو کوشن یہاں سے بن دے ایک سب سے پہلا کیا ہے چھتر وزیڑہ کون سے بننا جا رہا ہے فریدہ اس کا نمی Bang Ni Dere یہ کہاں پہ ایسی تھی ہے گورکپور مہاراجگن کے اندر ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ यूپی کے پور سی ایم نے یہیں سے راج ہیں ٹھیک ہے اب Goldman卡ными C00 помощью جوپی کے پور سی ایم ہے بہہدر اس ایم ویر بہہدر اس ایم اس بارے میں چرچہ کریں گے تو کون ہے ایک ہاں پہ ویر بہہدر اس لین کو کہہ لئے جائے گا کہ ان کا سمبند کاغھاں سے آہا ہے ویر بھادر سنگھ کا تو وہ کہتے ہیں کہ فریدہ سے رائے ہیں مہاراج گنج سے اتر پردیس کی مہاراج گنج تیزیل ماتا ہے یہاں بکاس کو بڑھاوہ دینے کیلئے اس کو زلہ بنائے جانے کی تیاری ہے اتر پردیس راجس آئیوکت کی اور سے اپر بھومی ویوستہ آئیوکت بھیشم لال نے بتایا ہے کہ مہاراج گنج کی فریدہ اور گھرکٹر کی کمپیننگ جج تیزیل کو ملا کر فریدہ نامک زلہ بنائنگ تیاری کی جا رہی ہے آگے دیکھیں یہ دیکھو یہاں پر پورا پروف دے رکھا ہے اب اس کے بارے میں اس کوئی چرچہ کر لیتے ہیں فریدہ قصبے کے بارے میں جان لیجی کیا ہے مہاراج گنج کے فریدہ کو اند نگر بھی کہا جاتا ہے ویری ویری موش ایمپورٹنٹ کوشن ہوگی آپ کو یہاں پر کہ بتائیں گے کہ کس نگر کو اند نگر کے نام سے جانا جاتا ہے فریدہ کو جانا جاتا ہے یہ نگر پنچائت ہے اس قرآن یہ تیسیل کے درجہ بھی رکھتا ہے یہ زلہ نیپال سے سٹا ہونے کے قرآن بہت خاص ہے نیپال سے سٹا ہونے کے قرآن یہ قصبہ سرکار کے لیے بہت مہت پور ہے کیونکہ اس میں یہاں پر ایک ریلوے سٹیشن بھی ہے جسے اند نگر جنگشن کے نام سے جانا جاتا ہے تو کوشن بن سکتا ہے کہ بتائیں گے اند نگر جنگشن کہاں پر ہے یہ بھی آپ کہہ سکتا ہے مہاراج گنج کے فریدہ میں ہے یہاں سے آپ ریلوے لائن جو ملتی ہیں دلی جے پور سمیت کئی بڑے شرکلی آپ کو ڈائٹ یہاں سے ٹرین مل سکتی ہے آگے رہے کاغذی کاروائی تیز ہو چکی ہے اس سمجھ میں مہاراج گنج اور گورکپور کے زلہ دکاریوں کے علاوہ گورکپور کے مانڈل آئکت کو راجس آئکت کی اور سے ریپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ اس کے آگے کی کاروائی کو انجام دیا جا سکیں سبی طرح سے آپتی ملنے کے بعد ریپورٹ کو پوزیٹی روپ میں اس کو کیبریٹ میٹنگ میں پرستاؤ بھیج دیا گا ہے اور اس کو ایک نئے سیری سے زلے میں تبدیل کر دیا جائے گا آگے دیکھ رہے کیا کہتا ہے مہاراج گنج زلہ پرساسن نے اسے لے کر آپتی درج کر رہی ہے برطمان میں مہاراج گنج زلے میں چار تیزیلے ہیں تو ویری ویری موشن امپورنس لکتا ہے کہ بتائیں کہ مہاراج گنج میں کتنے تیزیلے ہیں چار ہیں جس میں مہاراج گنج صدر نیچ لول فریدہ اور نوتنوہ سامل ہیں اگر فریدہ اور نوتنوہ کو ملا کر نیا جنپت بنایا جاتا ہے تو مہاراج گنج میں کیول دو تیزیل مہاراج گنج صدر اور نیچول بچیں گی جو ساسن کے مانک کے انروپ نہیں ہیں تو کوشنہ مل سکتا ہے اگر دو بنا دی جائیں گی تیزیل کو تو دو کون سی بچیں گی تو یہ مہاراج گنج صدر اور نیچ لول آگے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی زلے میں نیوندہ تیزیل سنکھیا ہونی چاہیے وہ تین ہونی چاہیے جب تیزیل بنی گی تو کتنی بنی چاہیے ہیں تین ہونی چاہیے جب نیا جنپت بنے گا مہاراج گنج زلے پرساسن نے اس مدے کو دھیان بھی رکھتے ہوئے ساسن کو اپنی اپتی بھیجی ہے پر زلہ دیکاری ڈکٹر پنکچ کمار ورمہ نے کہا کہ زلے کے مانک تین تیزیلو کا ہوتا ہے اور یدی فریدہ اور نو تنوہ کو کٹ کر نیا جنپت بنائے جاتا ہے تو مہاراج گنج کا نوپات بھگڑ جائے گا اس کرون مہاراج گنج پرساسن نے نیا جنپت کا اگڑھن پر پورن ورشا کرنے کے لئے عوشکتہ جتا ہی ہے آگے دیکھتے ہیں UP کو ایک بار نظر میں دیکھ لیتے ہیں UP کا اندر کیا ہے دیکھو UP بہت امپورٹنٹ ہے کہ سنبھل UP کا سب سے نیا جلہ ہے تو very very most important question کہ بتائیں گے سب سے نیا جلہ کونسا ہے سنبھل ہے اس کے بعد دیکھیں UP پردیس میں کل زلو کی سنکھیں کتنی ہے تو یہ 75 ہے کتنے ہیں یہاں پہ 75 آئے گی اس کے بعد سامودک وکاسخنڈ کتنے ہیں 826 ہیں 200 نگر پالی کا پریصد ہیں 17 نگر نگم ہیں 5 ویسے ادھیکاری پرادی کرن ہیں اور یہاں پہ دیکھے جائے 526 نگر پنچائت ہیں نگر نیوے سگی 18 ہو جگی ہے اور 50 زلو کے یہ پنچائے تھے آگے پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب گوراکپور سے دیکھیں تھوڑا سا کونسپٹ یہاں سے بنتا ہے کہ گوراکپور سے مہاراج گنج کا بلک 1989 کے اندر گوراکپور کو توڑ کر ایک نیا زلہ مہاراج گنج بنایا گیا تھا تب ہی اسے مہاراج گنج کی تیسیل میں چار تیسیلیں آگئی تھی ان میں صدر نچلول فروضہ اور نوتنواز شامل ہیں فروضہ اور نوتنواز کو ملاکر ایک نیا جنسل بنانی تیاری میں ہے تو اس پرکار سے کوشن بن سکتا ہے کہ بتائیں گے کہ گوراکپور سے مہاراج گنج کا بلک ہوتا ہے تو 1989 کے اندر ہوتا ہے یہ بات دیں رکھنی اس سامنے میں کتنے زلے کتنے یہاں پہ تیسیل ہی تھی تو چار تھی صدر تھی نشلول تھی فروضہ اور نوتنواز اس پرکار سے کوشن آپ سے پوچھا سکتے ہیں ملتے ہیں پھر نیسٹ ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے جہیں نوستکار